اسلام علیکم گئیس ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل سال انگلیش لیٹریچا دوستو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈمن سپینسر کا سونٹ نمبر 75 دوستو ایڈمن سپینسر نے بہت سارے سونٹ لکھے تھے اپنی محبوبہ ایلیزابیت گویل کے بارے میں اور ایٹین نائن تقریباً اس نے سونٹ لکھے تھے تو اس سارے ایٹین نائن کے کلیکشن کو ہم ایمولٹی کہتے ہیں تو یہ جو سونٹ سے 75 یہ ایمولٹی کا ایک پارٹس ہے ایک وہی سے سونٹ لیا گیا ہے تو ایلیزابیت گویل کے بارے میں وہ لکھتا ہے جو کہ اس کی محبوبہ ہے کہ وان ڈے آئی شیل روٹ ہر نیم اپان دی سٹرین تو اس نے اس سونٹ کو لکھا اپنی محبوبہ کے لعب سے اس کو ایکسپریس کرنے کے لئے کہ وہ کتنا اپنی محبوبہ سے لعب کرتا ہے یہ سارا سونٹ اس کے بارے میں ہے لیٹس ڈسکس ویڈ ڈیٹیر وان ڈے آئی روٹ ہر نیم اپان دی سٹرین وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اس کا نام سمندر کے کنارے پر لکھا یعنی سہل سمندر اس نے اپنی محبوبہ ایلیزابیت گویل کا نام لکھا سٹرین سے مراد وہ یہاں پر سہل سمندر لے رہا ہے سمندر کا کنارہ لے رہا ہے آگے کہتے ہیں بٹ کیم دا ویز این واسٹ ایٹ اوے لیکن سمندر کی لہریں آئیں اور اس نام کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں مطلب اس کو ریز کر گئے وہ نام میٹ گیا آگے کہتے ہیں اگین آئی روٹ ایٹ ویز ایک دن میں نے دوبارہ سی ریت پر اس کا نام لکھا سیکنڈ ہینڈ سے مراد وہ سیکنڈ اٹیمٹ لے رہا ہے سیکنڈ ٹائم اس نے دوبارہ لکھا پھر وہ کیا کہتے ہیں آگے کہتے ہیں بٹ کیم دا ٹائٹ اینڈ میڈ میڈ می پینز اس پرے لیکن لہر آئی اور میری اس محنت سے بنائے گئے نام کا شکار کر لیا اس نے تو پینز سے مراد وہ یہ لے رہے کہ اس نے جتنی سٹرگل سے جتنی کوشش سے مہنہ سے اس نے اس کا نام لکھا تو اس کو وہ اس نے شکار کر لیا تھا جو ٹائٹز آئیں جو لہرے آئیں تو اب الیزابیت کہتی ہے کہ وین مین بیوکوف آدمی نکام آدمی سیڈ شی اس نے کہا کہ تمہاری یہ کوشش بیکار جائے گی اس سے کوئی فیدہ نہیں ہونے والا اس نے کہا کہ تم ایسی چیز کو بچا رہے ہو جس نے فانی ہونا ہے جس نے ختم ہونا ہے تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فنا ہو جانی ہے اور آگے کہتے ہیں اور میں خود بھی اس دنیا سے چلی جاؤں گی جس طرح میرا نام چلا گیا مطلب ریز ہو گیا ختم ہو گیا میٹ گیا اسی طرح ہم نے بھی ایک دن دنیا سے میٹ جانا ہے چلے جانا ہے اور میرا وجود اسی نام کی طرح میٹ جائے گا وہ کہتے ہیں یہ جو میرا وجود ہے یہ بھی اسی نام کی طرح ایک نہ ایک دن دن دنیا سے ختم ہو جائے گا میٹ جائے گا اب پویٹ کہتا ہے کہ نہ سو ایسا نہیں کوڈ آئی میں نے جواب دیا لیٹ بیزر تھنگ ڈیوائز ٹو ڈائی این ڈسٹ وہ کہتے ہیں کہ بیکار چیزیں ہیں جو وہ دنیا سے چلی جانے ہیں انہوں نے دنیا سے مرنا ہے انہیں مرنے دو آگے کہتے ہیں لیکن تم ہمیشہ مشہور لوگوں کی طرح زندہ رہو گی اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری پویٹری میں تمہارا ذکر ہے تمہاری جو کوئلٹیز ہیں میں اس کو اپنی پویٹری میں لکھوں گا ورچو سے مراد وہ اس کی کوئلٹیز کو لے رہا ہے اس لئے تم ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہو گی جب تک یہ میری پویٹری وہ کہتے رہے گی تب تک تمہارا نام رہے گا آگے کہتے ہیں اور تمہارا نام اتنا مشہور ہوگا کہ آسمان تک پہنچ جائے گا ہیون سے مراد وہ آسمان تک مطلب اندہ سکائی لے رہا ہے کہ اتنا مشہور ہوگا یعنی کہ اتنا بڑا جب موت ساب کو ختم کر دے گی تو وہ کیا کہتے ہیں تو باقی ہمارا پیار زندہ رہے گا اور ہمارا جو پیار ہے وہ ہمارے بعد مسید یہ رینیو ہوتا رہے گا مطلب تازہ ہوتا رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی